السلام علیکم حنیف سلمان آپ سے مخاطب ہے میرے پیغامات کا سلسلہ جو کہ مقتصر پور اثر کے نام سے ہیں اس کا آج دوسرا پیغام ہے اور اس کا عنوان ہے والدین کے سوچنے کا لحمہ یہ اس کا پہلا پارٹ ہے اب آپ سنیے کہ ان علامتی پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ والدین اور اولاد کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے وہ کیا چیز ہے جو اس تعلق کو خوشگوار اور پائدار کر سکتی ہے پروفیسر صاحب نے کہا ریسپیکٹ یعنی عزت احترام اور برداشت حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بالکل درست فرمایا آپ نے اولاد کو اپنے والدین کو ریسپیکٹ عزت احترام ضرور دینا چاہیے پروفیسر صاحب نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں نے تو دو طرفہ عزت اور احترام کی بات کی ہے تو اس دوران حاضرین کی سوال یا نظروں کے جواب میں پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ گویا ہوئے کہ میں آپ کو اپنی بات چند دن پہلے پیش آنے والے ایک واقعی کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں اپنے مہلے میں موجود دودھ دہی کی ایک دوکان پر گیا اچھا اتفاق سے اس وقت دکان پر کوئی گھاپ نہیں تھا دکان کا ادھر امر مالک یعنی گلے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جوان سال جو بیٹا ہے وہ دودھ کی کڑائی میں کڑچا گمارا تھا دونوں کے چہروں پر کچھ بیزاری اور ناخوجگواریت تھی ماحول کچھ تناؤ کا شکار دکھائی دیتا تھا میں جیسے ہی دکان پر پہنچا اور دکان کے مالک کی نظر مجھ پر پڑی وہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی مجھ سے مخاطب ہوا کہ سر جی بہت اچھا ہوا کہ آپ آگئے ذرا میرے بیٹے کو یہ تو بتائی کہ قرآن پاک میں ماں پاک کی عزت اہترام اور ان کی خدمت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے اچھا ابھی میں اپنے ذہن میں قرآنی حوالہ تلاش کرنے ہی لگا تھا کہ اس ادھیڑ عمر دکاندار کا بیٹا چمک کر بولا جی جی سر جی ضرور بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جوان اولاد کو مار اور بہن کی گالیاں دے کے بلائے جائے پروفیسر صاحب نے یہ بات اضافہ کرتے ہوئے کہی بتاتے ہیں کہ جنت ماں کے قدم ہوتا لے ہے مگر یہ نہیں بتاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کی تقریم کرو اور ایک اور جگہ یہ بات ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہاں بھی بڑوں اور بزرگوں کی عزت اور توقیر سے پہلے چھوٹوں پر رحم اور ان سے اچھے سلوک کا درس ہے اسی طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ سلام کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی یوں ہے کہ بڑے یعنی بڑا چھوٹے کو سلام کریں اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور امدہ خسائل بڑوں سے چھوٹوں کی طرف منتقل کرنا آسان ہے لہٰذا اگر ہمیں اپنی اولاد سے عزت اور احترام کروانا ہے تو ہمیں بھی ان کی عزت اور احترام کا خیال لگنا ہوگا آج کے پیغام کا اختتام ہوا جو امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اس پر عمل کیجئے اور اس پیغام کو لائک کیجئے اور ساتھ میں کوئی کمنٹ ہی دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ